بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تاکہ اسٹیم باہر نہ نکلے اور کیری اچھی طرح سے گل جائے آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد اس کو پلٹ دیں گے اور دوبارہ سے ڈھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب آدھا گھنٹہ اور گزر چکا ہے کیری گل چکی ہے لیکن ہر کیری اسی ٹائمنگ میں نہیں گلتی ہے کوئی زیادہ ٹائم لیتی ہے اور کوئی کم آپ اپنے لحاظ سے اس کو چھوکے دیکھئے گا اگر نرم ہو جائے تو اس مطلب ہے وہ گل چکی ہے اس کو ایک پول میں نکال لیں گے اب اس میں نلکے کا پانی ڈال کر اس کو دھولیں گے اور جلا ہوا حصہ نکال کر الگ کر دیں گے تاکہ شرمت میں نہ جائے ہر کیری کو دھول کر اور اس پانی کو پھیک دیں گے اب دوبارہ سے صاف پینے کا پانی لے کر ایک ایک کیری کو اس میں ڈالیں گے اور اس طریقے سے اس کا گودہ نکال دیں گے چلکا اور گھٹلی الگ کر دیں گے اب سارا گودہ نکال چکا ہے چلکا اور گھٹلیاں پھیک دیں گے ایک بلینڈر میں گودے کو ڈالیں گے اس میں ایک کپ شکر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے پیس دیں گے اس کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں شرمت کو تیار کرنے کے لیے ہم ایک جگ میں دو کپ شرمت ڈالیں گے اور اس کے بعد دو کپ پانی ڈالیں گے ساتھ ہی برف ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لیجئے دوستو ہمارا مزیدار کیری کا شربت تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ اس کو ضرور ڈرائے کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک چیئر اور کمیٹس بھی کیجئے جزاک اللہ خیر